سلمان خان نے بگ باکس اوٹی ٹی میں الوش عادف کو لگائی پیٹ کار کنال کامرا نے دیا ریاکشن میں الوش عادف کے فینس ہوئے ناراض سلمان خان نے الوش عادف کو جم کر پیٹ کار لگائی ہے انہوں نے الوش سے ان کے فارورڈ کی سنکھیا پوچھ لی سلمان اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے بیٹ شو میں الوش کی ماں کو ویڈیو کال کر دیا دراصل الوش نے شو کی ایک انیک کنٹسٹر بیبی کا کو اب شبت کہہ دیا تھا سلمان الوش کی سرکت سے کافی ناراض ہوئے انہوں نے الوش کو پوائنٹ کر کے کہا کہ آپ کے بھلے ہی کتنے فارورڈ کیوں نہ ہو لیکن شو میں غلط حرکت برداشت نہیں کی جائے گی سلمان نے کہا کہ انہیں فرق نہیں پڑتا کہ اس سے ویورشپ کام ہو جائے سلمان خانہ شنیبار اور روی بار کو بگ باس کی کنٹسٹرنگ کے ساتھ سوال جواب کرتے ہیں اس دوران وہ شو کے کنٹسٹرنگ کی کلاس بھی لگاتے ہیں اس بار ان کے نشانے پر الوش عادف تھے سلمان نے الوش کو پڑت کرتے ہوئے کہا آپ کے کتنے فارورڈ ہیں آپ یہ سب کر کے اپنے فارورڈ بڑھانا چاہتے ہیں کہ گھٹانا چاہتے ہیں اگر آپ اچھا کنٹنٹ بنائیں گے تو لوگ آپ کو پسند کریں گے لیکن یہ سب کریں گے تو آپ کا نقصہ نہیں ہوگا سلمان نے الوش سے پوچھا کہ کیا ان کے فارورڈ اصلی ہیں یا خریدے گئے ہیں جب اب میں الوش کہتے ہیں کہ ان کے سبھی فارورڈ اصلی ہیں تب سلمان نے کہا آپ ایک کام کریے اپنی فین آرمی میں جوائننگ کے لیے پانچ سو روپے لینے شروع کر دو پھر دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ اصل میں جڑتے ہیں سلمان نے کہا اصلی آرمی وہ ہوتی ہے جو بارڈر پر امانی رکشہ کرتی ہے وہ آرمی ہے تب ہی آپ کے آرمی چل رہی ہے اس لئے سوشل میڈیا آرمی پر اتنا گمنٹ نہ کرو مجھے پتہ ہے کہ میری یہ باتیں آپ کے فانس کو پسند نہیں آنیں گی اس سے شوق و نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی کوارٹی کے ساتھ کوئی سمجھاتا نہیں کروں گا سلمان نے اس بیچ ایلوش کی ماں کو ویڈیو کار کر دیا حالکہ سلمان نے ایلوش کی ماں کو وہ کلپ نہیں دکھایا جس سے انہیں بیبی کا کے لیے آپ پتی جنب شبدوں کا استعمال کیا تھا اپنی ماں کو دیکھ کر ایلوش عادب پوٹ پوٹ کر رونے لگے انہوں نے بیبی کا سے اب اپنے شبدوں کے لیے معافی مانگی ہے جیسے کہ سلمان نے آشنکر جتائی تھی کہ ان کی کہیں باتوں سے ایلوش کے فینس ناراض ہو سکتے ہیں اصلیت میں بہی ہوا کل راستے ٹویٹر پر ایلوش عادب کے فینس ان کی سپورٹ میں ٹرینٹ کرا رہے ہیں اور سلمان کو نشانے پر لے رہے ہیں سوشل میڈیا پر اس قبر کو لی کر کافی بیعث چڑھ گئی ہے جس پر کنال کامرہ نے بھی اپدا ریاکشن دیا اس میڈیو کو شیئر کرتے ہوئے ندیم رام علی نے ٹویٹ کر لکھا رائٹ ونگ یوٹیوبر جو نفرت پھیلاتا ہے اس کی دو بھی پچاند دھنائی تو شیلے اندرہ سنگھ نام کی یوزر لکھتے ہیں بگ باس اوٹی ٹی میں ایلوش عادب پر پڑھ کے سلمان خان تو ایلوش کے فینس میں ناراض پر سوشل میڈیا پر چھانے لگے گینگسٹر لارنس وشنوئی تو نام اورتی ہول کر نام کی یوزر نے لکھا ٹرول آرمی اور آرمی میں ایلوش عادب بھائی انتر ہوتا ہے یہ بات جیسی سلمان خان نے سمجھائی ایموش دلتے اچار کرتے ہوئے رونا شروع کر دیا خیر چھوڑیے آج صحیح ہاتھ لگے ہیں گمن ٹرولنگ پر نہیں کرنا چاہیے تو مہین کی عادب نام کی یوزر لکھتے ہیں یہ ہریانہ کا کوئی ایلوش عادب ہے اس کے سوشل میڈیا پر جو فاروورز ہیں انہیں یہ آرمی کہتا ہے سلمان خان نے ایک شو میں بتا دیا آرمی کیا ہے تو میں ایک ایلوش عادب کے فین نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا بھائی سج بتاؤ اس بندے کو میں نے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا لیکن آج ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے میرے بھی آنکھوں اس میں آنسو آگئے لیکن یہ آنسو بیکار نہیں جائے گی ٹائگر ٹری میں یہ آنسو ہم سلمان خان کو گفٹ کریں گے یاد رکھنا اس پر پترکار پنیت کمار سنگھ نے اس ویڈیو کلپ کو شرکت میں لکھا ایلوش عادب اب نے ٹرول کو آرمی بولتا تھا سلمان خان بگ باس کے اندر اس ٹرول کو آرمی کا مطلب سمجھا دیا ایلوش کا جواب جی وائی جی وائی کے علاوہ کچھ نہیں تھا صحیح اتی چڑھا ہے تو میں ان سب کو لے کر کنار کامرہ نے بھی ریاکشن دیتے ہوئے لکھا ایلوش بھائیہ کو بگ باس پر روتے ہوئے دیکھا کاش باس میں کوئی گملہ ہوتا سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ دیر دنیا سے جڑی تمام بائرل خبریں ہم آپ تک پہنچاتی رہیں